اسلام علیکم میں ہوں یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاسر اٹو کار ڈیٹیل آج ہمارے پاس ہونڈا سوک کا ہی ہے جو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی تھی یہ فیصلہ بات گئے وہاں سے بھی انہوں نے ریڈیٹر وغیرہ سروس کروایا اور کافی یہ توڑی تھی مگر کوئی حال نہیں نکلا مگر انہوں نے ایک دفعہ گیس کر بھی ڈلو آیا اس کے بعد بھی اس کا ہیٹ ہونا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو آج اس کا فالت ہم کو بتاتے ہیں کیا فالت ہے بہت ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد کبھی تھرمو سٹیٹ چینج کرو کبھی کچھ کرو ہمارے پاس بھی تو ہم نے بھی یہی کچھ کیا کبھی تھرمو سٹیٹ چیک کیا کبھی ریڈیٹر چیک کرو آ رہے ہیں ہر چیزیں چیک کر رہے ہیں مگر کچھ محنت کے بعد ہمیں جو اینا ایک ذہن میں آیا کہ اس کی کیوں نہ کہ باقی چیزیں بھی چیک کیجئے یہ پائپ بھی گلا ہوا تھا وہ بھی چینج کر دیا ہم نے تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو گائے بگائے چیک کرنا شروع کیا تو اس کے ہم نے وارٹر باڈی کی طرف گئے وارٹر باڈی کا پانی سرکولیشن کی چیک کی تو پانی سرکولیشن میں فرق آ رہا تھا اور وارٹر باڈی کھولی تو کی وارٹر باڈی کا کیا حال ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ یہ ہم نے سارے پائپ جتنے بھی ہیں سارے پائپ چیک کی ہے پریشن اتنا زیادہ بنتا تھا کہ ہر پائپ کے ساتھ ہم نے سلیکون لگا کے فٹ کی ہے اور اس کو مکمل فٹ کی ہے کہ کہیں سے پانی لیگ نے اتنا زیادہ پریشن بنتا تھا اور ریڈیوٹر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا چینج ہوا ہوا ہے ریڈیوٹر بھی اس کا نیا ڈالا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ٹمپریچر کا مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس میں تھرمو سٹیٹ بھی نیا ڈال دیا ہے پائپ بھی نیا ڈال دیا ہے جیس کری بھی گئے یہاں تک کہ فیصلباز سے بھائی ان لوگ نے ڈلوالی ہے کہ جب ہمارے باس آئی تو ہم نے بھی اس کی کچھ چیزیں چیک کی جو آپ کو میں بتا چکا ہوں چیک کی مگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم نے جب اس کی وارٹر بڈی کو فوکس کیا وارٹر بڈی کھلی تو وارٹر بڈی بالکل ہی بری حالت تھی اس کے پر ٹوٹ چکے ہوئے تھے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چیک کرنی چاہیے کہ ویڈیو پرابل میں اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ گیسکٹ کا تو ایک ایشو ہوتے ہی ہوتا ہے اس کا جو ہے نا مین پرابل میں ریڈیٹر کا ہوتا ہے اور اس کا گیسکٹ بھی بہت جلدی اڑ جاتا ہے زیادہ ہیٹاپ ہوتی اکثر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں یہ بھی فالٹ آجاتا ہے کہ ہونڈا اس کی وارٹر بڑی بھی چیک کرنی چاہیے تو ویڈیو میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ وارٹر بڑی ہم نے اس کی جب کھولی ہے تو اس میں بہت بری حالت تھی وہ وارٹر بڑی کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں پہلے بتا دیں کہ یہ اتنے بھی پائپ ہیں ہم نے ان کی سرکولیشن یہاں پہ سرورس ٹیشن پہ لے جا گئے یہاں سے اور نیچے والے پائپ سے اور اور ان دنوں سے سرورس ٹیشن سے بھی پانی مارا ہے سرکولیشن چیک کی ہے پانی سرکولیشن تھی تا کہیں بلاکہ ہی نہیں تھی تو اس کے بعد ہم وارٹر بڑی کے طرف آگئے جب ہم نے وارٹر بڑی کھول دی تو اس کے پربل پل ہی گلے ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے تھے ابھی آپ کو پانی در سے بھی پریشر مار کے دکھا دیں گے کہ اس طرح پانی کس طرح اس میں سے نکر رہا ہے ساری لینے سرکولیشن ہم نے چیک کی ہے پانی کی بیترین تھی یہ بھی پانی اس میں مار رہے ہیں موٹر آن کر کے اس میں پانی ماریں کہ پانی میں سے جو وہ ادھر سے سرکولیر کر جائے گا تو اس کی بھی ہم تسلی کر لیں گے کوئی لین چوک نہ ہو کوئی کچھ رہا اس کپ آر جو ٹوٹا وہ اس کے اندر نہ کیا ہو اور وارٹر بڑی کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اتنی بری حالتی یہ دیکھیں کہ وارٹر بڑی ہمارے پاس آ چکی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ وارٹر بڑی آئی گی جی اس کی کنڈیشن دیکھیں پار اس کے ساتھ ہے ہی نہیں کتنی بری حالت ہے اب پانی بتائیں اس میں کس اے کس طرح سرکولیٹ کرے گا جب اس کے پار ہی نہیں ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پار بلکل بریگ ہوتے ہیں گل جاتے ہیں تو پار اس کے بلکل گل گئے ہوئے تو روجین میں کہیں سرکولیٹ ہو گئے ہوئے تھے اسی میں چلے گئے ہوئے تھے ری ڈیٹر میں سارا کچھرا بن کے چلے جاتے ہیں کہ پاروں کے نزدی کے ہی کچھ نہیں بلکل ہی اوپر سے اتر گئے ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے کھولی اور بلکل اسی طرح پلین تھی یہ وارٹر بڑی ابھی ہم نے نئی وارٹر بڑی مگو آئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس سے نئی اور پڑھانے کا ڈیفرنس کیا ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ایک دفعہ جی جی ابھی اس کی وارٹر بڑی نہیں لیا ہے یہ والی جی ایم بی کے وارٹر بڑی ہے آج کی پرائس ہمیں پانچزار بڑی ملی ہے ہونڈا سویک کی دو در پانچ مڈل ہے اس کی پانچزار بڑی ملی ہے اور اس کی دیکھیں تیسی حالت کیا ہے اور نئی کا فرق کیا ہے آپ کو دنوں وارٹر بڑی گھما کے بھی چیک کرالے کرالتے ہیں کہ اس کا اور اس کا فرق کیا ہوتا ہے یہ والی وارٹر بڑی پرانی ہے اور یہ والی نئی آگی اس کے پر دے لے کیس طرح ہے اور یہی پانی کو سرکلیٹ پوری گھڑی میں کرواتے ہیں اگر یہ نئی کام کریں گے تو گھڑی میں پانی سرکلیٹ نہیں کرے گا اور تھنڈی نہیں ہوگی گھڑی گھڑی ہیٹ اپ ہوگی یہ بھائی مارے پاس جب آئے تھے کافی پریشان تھے تو مسئلہ ان کا حال نہیں ہو رہا تھا انجن بلکل بہت ہی اور کلاس تھا انجن مگر ان گیسکٹ بڑایا ریڈیٹر بھی چینج گروہ لیا کچھ بھی نہیں ہل دوا بس ایک ذہن میں ہمارے یہ آئی کہ اس کا پارٹر بڑی کھولتے ہیں پانی سرکلیٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے اس کو ڈیٹر دونوں پائپ سے پانی جب دیا اس میں تو پانی اس طرح سے ورکنگ کار رہا تھا کہیں سے بلاک ہی نہیں تھی جب سٹارٹ کرتے تھے ایکشلیٹر کے ساتھ اس کے سرکلیٹ نہیں کرتا تھا تو اس سے ہی ہم نے گیس کیا کہ اس کا جو انا واٹر بڈی وہ صحیح نہیں ہے وہ چیک کر لیتے ہیں جب واٹر بڈی کھولا تو واقعہ ہی اس کا بالکل ہی گلاوہ تھا تو اب آپ سجاز چاہیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جب بھی آپ نے گھڑی چیک کر رہے ہیں تو یہ لازمی چیک کر لیتے ہیں پلیز